میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی آپ سب نے اپنا وقت دیا میرے لیٹ آنے کے لیے معذرت پلکن جو میں کر رہا تھا وہ بھی اسی حلقے کے پلکے کے لیے کچھ نے ہو جاتا اس لیے بہت بہت معذرت جی اور آپ سب نے بہت اچھا رول ادا کیے اور میں اس کے لیے جتنا شکر گزار ہوں اتنا کم سپیشلی یہ جو وقت تھا جو ابھی گزرا میں اس کو ہمیشہ لگاتا ڈیفائن کرتا رہا ہوں ایز ایز توفان ایک توفان آیا تھا سپیشلی ہماری فیملی کے لیے بھی اس حلقے کے لیے بھی ایک توفان ہی تھا اور اس توفان میں ہمارے صحافی بھائیوں نے بھی بہت مدد کیے اس کے لیے میں شکر گزار ہوں اور جو ہمارے حلقے کی عوام ہیں انہوں نے جو ساتھ نبھایا پورے حلقے کے بھی میں کہوں گا کہ انہوں نے جو ساتھ نبھایا اس کے لیے میں شکر گزار ہوں نورپور کے بھائیوں کی تو میں کے ہی آکھاں منع چھوڑے آنے بات جاؤ منع چھوڑے آنے اور ہمارے پورے حلقے نے ہی اس بار جس طرح کا رول ادا کی ہے میں اس کے لیے جتنی تعریف کروں اتنی کام میں کسی ایک جگہ کا اس لیے نام نہیں لیتا کیونکہ پھر بھاس جاتا ہوں دوسرے ایریاز کے آگے تو اس لیے بس پورے حلقے کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سار ایک چلی ہے کہ الحمدللہ بڑے کچھ قسمت ہے واقعی حقیقی معنوں میں عظیم باپ کی عظیم سکتے ہیں بلد بارک و تعالیٰ جنب ملک صاحب کو کروٹ کروٹ چندہ سکتے ہیں میں ان کے لیے ملک صاحب کے دوست بیٹھے ہمیشہ محسن خرم کا لفظ لکھتا ہوں اور یہ واقعی ان کی علاقائی خدمات کا اطراف ہے میں تو سنیتا ہوں یہ اس سے بھی یہ الفاظ اس قابض بھی نہیں ہے کہ جنب کلوش صاحب سے جنبی کی کسی بات ہے اب آپ ان کے کیونکہ الحمدللہ فرزان در دیمان نے جنب پریسٹر پائے تو یہ واقعی صاحب آپ کی خوشتسمتی ہے کہ لوگوں نے ملک صاحب کی وہ بے پایا محبت لیں وہ آپ کو شیر کے انداز میں کلوائٹ کرتی ہے تو میرا کوشتن یہ ہے ملک صاحب کے آپ الحمدللہ حلقہ میں دور ٹو دور بھی گئے دیکھتا ہوں اپنے محسوسات اپنے والد محترم کے بعد ہمارے ساتھ شیئر کریں دوسرا یہ امام نے جو آپ کے ساتھ بے پایا محبت کا اضافت کیا ہے تو آپ ان کے واقعی بے پایا محبت کے مقروض بھی ہیں انسیر بھی ہیں تو ان فیوچر یہ ان کی محبتوں کو تھل کی محبتوں کو آپ کیسے لکھائیں گے وہ تو میں اس طرح آپ کو ڈیفائن کر کے دوں کہ والد صاحب کے جانے کا دکھ جب ہمیں وہ ملا پہلے تو اس سے پہلے میں آپ بتا دوں کہ اس سے پہلے سات آٹھ دن یا نو دن ہم ہسپیٹل میں والد صاحب کے ساتھ رہے اس وقت وہ ایک بہت سخت وقت تھا اس کے بعد جب والد صاحب گزر گئے وہ ایک بہت سخت وقت تھا اس کے بعد یہاں آنے کے بعد جو طوفان یہ الیکشن کا شروع ہوا وہ بھی ایک سخت وقت تھا پر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہلکے کے لوگوں نے ہمارا وہ جو زکم اس وقت لگا اس پہ مرہم لگایا پانچ طریق کو اور وہ جس طرح ہوتا نہیں اب بھی جس طرح میں پھر رہا ہوں ہلکے کی بے شک خدمت میں پھر رہا ہوں تو ایک آپ لوگوں نے وہ جس طرح ہوتا نہیں کہ ایک بچے کو ایک کھلونہ دے دیا جاتا ہے اس کو چوٹ لگتی ہے نا اس کو ایک کھلونہ دے دیا جاتا ہے وہ اپنی چوٹ بھول جاتا ہے وہ کھلونے سے کھلنے لگ پڑتا ہے یقین مانے میرے والد صاحب کو گزرے ہوئے ڈیڑھ مہینے ہوئے وہ والد جس طرح ہلکے والے ان کو ایک عظیم لیڈر کے طور پر جانتے ہیں میں ان کو ایک عظیم باپ کے طور پر بھی جانتا ہوں اور آپ لوگوں نے اگر وہ فار ایزمپل گزر جاتے اور جو مرہم آپ لوگوں نے پانچ طریق کو لگایا وہ نہ لگایا ہوتا ایک زخم وہ ہوتا اور پھر ایک زخم ہوتا کہ ہمارے والد کی جو عزت تھی جو پک کہہ لیں آپ وہ بھی چلی گئی والد صاحب بھی چلی میں یقین مانے میں ایک جذباتی تھوڑا بہتا ہوں یہ میری خامی کہہ لیں آپ خامی ہیں تو میں کہوں گا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ ایک زخم کے بعد دوسرے زخم سے آپ لوگوں نے ہمیں بچا لیا ٹھیک ہے اور یہاں تک کیوجر کا سوال ہے جو کچھ ہمارے حلقے کے لوگوں نے ہمارے لیے کیے یقین مانیں ارادے ہمارے پختہ ہیں آگے اللہ مدد کرے گا اللہ پہ تبکل کرنی ہوتی ہے نیت کرنی ہوتی ہے نیت کا پھل اللہ دیکھتا ہے ہم نے نیت کی ہوئی ہے ہم اب بھی الحمدللہ میں یہاں پھر رہا ہوں معظم وہاں پھر رہا ہے لاہور میں ٹھیک ہے اور ہمارا صرف ایک ہی ارادہ ہے اس حلقے کی خدمت کسی کو یہ نہ محسوس ہو کہ جو ہم نے ووٹ دیا وہ کسی حقدار کو ہم نے نہیں دیا ہمارے والد کی عظمت کو حلقے والے جانتے ہیں ہماری عظمت بنتے بنتے ابھی بڑا وقت لگنا ہے ہمیں پتہ ہے ہم ہمارے ہاتھ میں صرف ایک چیز ہے میرے ہاتھ میں بھی اور میرے بھائی کے ہاتھ میں محنت محنت ہم نے کرنی ہے آگے وہ ملک صاحب بھی نا وہ اینڈ تک الیکشن کے لازدن تک وہ کہتے تھے بس اللہ مالک ہے اللہ مالک ہے اللہ پہ تبکل رکھ کے چلتے تھے میری بھی تبکل اللہ پہ ہے ہم نے بس محنت کرنی آگے اللہ مالک ہے صاحب میرے ایک آخری سوال آپ سے صاحب جو بزاہب تو میرے خیال میں مزہ انگیز بھی ہوگا لیکن میرے پرائنٹ آویو سے اس کی بڑی عویت ہے کیونکہ میں یہ سارے دوست بھی بیٹھے ہیں ملک اختر قلوس صاحب بیٹھے ہیں ملک صاحب بھی بیٹھے ہیں مجھے یہ بھی ازال آثر ہے کہ صاحب میں نے ملک بشیر امان کے ساتھ بھی صاحب تھی فرائش ساراں جاندی ہیں جو ان کے جد 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 ہیں میرے لیے یہ بڑا فقرم ہے تعزیس نعمت ربی کے طور اب اس طرح آتھوں صاحب یہ ہے کہ جناب ملک صاحب فرمایا کرتی تھی کہ میرے دور میں اختر قلوس صاحب بیٹھو ہے وہ فرمایا کرتی تھی یہ جو کمالا ڈھوٹا ہے یہ بھی کہ شل کے قائم بھی ہے اور واقعی صاحب ایسے ہوتا تھا کئی دفعہ ملک صاحب نے مجھے خود بتایا یہ جناب قلوس صاحبان یہ باقی میڈیا بھائی ان کے قریب رہے ہیں تو صاحب ان کی یہ خوبی تھی جناب وارش صاحب کی کہ واقعی اگر کمالے ڈھوٹے کا خون بھی چلا جاتا یہ میں نے ایک علامت کے طور پر ورنہ کتنے ایسے کمالا ڈھوٹا تھے جو ملک صاحب کے ساتھ مرکل قلوس تھے اور ایک پر ایک پر ان کی وہ آواز پر لبیک کرتے تو صاحب کیا آپ یہ مناسب سمجھیں گے کہ ہلکے کا ہر عمام جیسے ملک صاحب نے فرمایا تھا وہ ایم پی اے بیسٹر ملک موظم شہر کنگو انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ عرصہ گزرنے دن عوام خود بولے گی میرے بولنے کا کوئی فارق انشاءاللہ عوام خود بولے گی انشاءاللہ